اتر پردیش شناؤں کی تاریخ جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہے ایسے ہی لوگوں کے غصے کا جنتہ کے ویرود کا نیتاؤں کو سامنا بھی کرنا پڑ رہا یہ تصویر آپ کو باقپت زلے کی دکھا رہا ہوں جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ایک کارکیٹ جو ہے روکا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کا کیا وجہ ہے کہ لوگ اتنے غصے اور اتنے آگئے کی اتجت ہوئے اور گاڑیاں توڑنے لگے نیتاؤں کو ان کے کارکرتاؤں کو کسی طرح سے جان چھلا کر کے بھاگنا پڑا باقپت زلے کی اتر پردیش کی یہ تصویر ہے جہاں گاڑیوں کے شیشے چکنا چور کر دیئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دس فروری دو ہزار بائیس کو اتر پردیش میں چناؤں کا پہلا دن ہے اور پہلا چرن ہے سات چرنوں میں چناؤں ہوگا سات مارچ دو ہزار بائیس کو چناؤں کا آخری چرن ہے جبکہ دس مارچ کو نتیجے گھوشت کیے جائیں گے یہ باقپت کی تصویر جو آپ کو دکھا رہا ہوں سوشل میڈیا پر لگتار وائرل ہو رہی ہے ایک بار نظر ڈالیں اس ویڈیو پر کس طرح سے بھارتی جمتہ پارٹی کے نیتاؤں کا یہ کارکیٹ تھا جس کو لوگوں نے غصے کا شکار بنایا اور کہیں جا کر کے نیتاؤں کو اور کارکرتاؤں کو پولیس کی موجودگی تھی تو جان بچا کر ان کو ہاں سے لے جایا گیا پتھراؤں برابر کیے موٹے موٹے ڈنڈوں سے گاڑیاں توڑی گئیں ان کے شیشے توڑے گئے حالانکہ اس بیچ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ یہ ایف آئی آر درد کر لی گئی ہے ملزموں کی تلاش کی جا رہی ہے اور اس معاملے کی جانچ میں پولیس کی کئیٹی میں بنا دی گئی ہیں دیکھئے باق پت کی اس ویڈیو کو اب ایک دوسری تصویر یہ دیکھیں اتر پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر کیشف پرساد موریا کو مہلاؤں نے گھیر لیا ہے اور انہی کے اپنے ویدھان سبح شیطر کوشم بھی میں مہلاؤں نے انہیں گھیرا یہاں تک کی دروازہ بند کر کے ان سے حساب کتاب لینے کے لیے یعنی ان کو سبق سکھانے کے لیے تک لوگوں نے نارے بازی کی جم کر ہنگامہ آرائی ہوتی رہی اور اس بیچ کسی طرح سے جو سیکیورٹی گارڈز ساتھ میں تھے پولیس کے جوان موجود تھے کسی طرح سے ڈپٹی سی ایم کیشف پرساد موریا کو یہاں سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہوئے لیکن لوگوں کا غصہ اتنا اوفان پر تھا کہ کوئی سننے اور ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کیشف پرساد کی ناراضگی کس بات کو لے کر کے لوگوں میں ہے یہ ابھی کلیر نہیں ہے لیکن یہاں سے کسی طرح سے کیشف پرساد کو سیکیورٹی گارڈز نے اور ان کی پولیس نے ہی بہار نکالا تب جا کر وہ یہاں سے جان بچا کر جانے میں کامیاب ہوئے جو کی چناووں کی تیار اومد مشغول بی جے پی کے لیے اتر پردیش سے ایک بری خبر آ رہی ہے یہاں پر ان کے ڈپٹی سی ایم کیشف پرساد مورے کو کوشامبی کے اندر ان کی ویدان سبا چھیکر میں سراثوں کے اندر محلاؤں نے نہ صرف گھیر ریا بلکہ ان کا دروازہ بند کر کے سبق سکھانے کی بات کی لوگوں کی ناراضگی اس قدر تھی کہ اگر وہاں پر سرکشا کرمی نہ موجود ہوتے کہ شاید کچھ بھی ہو سکتا تھا بہرحال یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی اور کئی میڈیا ہاؤسز پر بھی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی میں جنتا تھی ناراضگی دکھانے کے لیے یا پھر ویروڈیوں کی کوئی سازش لیکن سوال یہ ہے کہ آخر سرکار میں سرکار کے ہی دپٹی سی ایم کے لیے جنتا اتنی ناراضگی ہے تو بھلا آنے والے چناؤں میں کیا نتیجے ہوں گے ہم آپ کو یہ ویڈیو جوکے جو دکھا رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر لگاتا وائرل ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھئے آپ اس کو دیکھئے آپ اس کو دیکھئے آپ اس کےenschخ ازار خود بھی سوڑے موسیقی 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 میں بات نہیں کرتا آپ سے نہیں 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 ہم لوگ الیکسنز پر بات دیکھتے ہیں سر آپ گستہ بات کریں باتیں نہیں کریں نہیں نہیں آپ کو کمرا